سارے مجرم اس دن موجود سن فتح مکہ والے دن لیکن میرے آگ فتح مکہ کے دن سارے اہل آدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے رسول اللہ جب وہ داخل ہوئے حضور نے یہ نہیں فرمایا چوکہ میں ٹکٹیاں بندے ہو جڑاں ملے انہوں چپانسیاں لا دے ہو تلواراں چلا دے ہو بلکہ حضرت سعید بن عبادہ فتح مکہ والے دنے گل کر دیتی جھنڈا ہونا دیاتے جسی انہوں نے کہا لیوم یوم الملہمہ ہٹ جاؤ ایج لڑائی دے کہنے آج رسول اللہ تشریف لے آرہاں آج مکہ بندے بڑھ دے آنکھ آج جنابی تے خون دی ندیاں بے جانگیاں پورا مکہ انجھ ہلے آ انہوں نے ایک زنانی نو شیر لکھ کے دیتے انہوں نے کہا جاؤ رسول اللہ جنت المولدی طرف تشریف لے آرہاں حسن حضور دی سواریہ کو زنانی نو شیر دیتے زنانی حضور دی سواریہ کے چلی کہ میرے آقا نے سواری روک لی اے طرح میں انسانیت کی بات کرتے ہو ابھی تو اس عورت نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا تم مسلمان بچیوں کو پیرس میں جناب سقاف پانے کی بابندی ہے کہ تبیہ داڑی رکھن دی ظالم ہو سنگی کیتا ہے توڑے توسی زیادہ قرآن بھی جلایا دس سو چودہ سو سال تاریخ جاہل تو جاہل مسلمان ہوئے جنہوں بسم اللہ پڑھنے بھی ناوے انہوں دسے آجائے کہ اے طوراتے تو وہ دے پکوڑے پائے گا انہوں دسے آجائے طوراتے جنابی مسلح اکرام تو نازل ہوئے حالانکہ یہ کتابان تبدیل شدان لیکن اس نے باوجود چودو سو سال تاریخ کسی مسلمان نے طورات انجیل زبور دی اور صحائفتی بیعت بھی نہیں کی تھی اور ظالموں توسی کی کی تا ہے جیدہ زبر زیر بھی نہ بدلیا پسن ساڑھے قرآن موگوچھ اٹھیا ایسی پھر بھی پڑھتا ساڑھے تو بڑا کون برداشت کرنا لے ہر مسلمان اٹھ کے آجی مسلمانوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے اسی کیڑھتے انہیں جلائی چاہیے چار سو قرآن دن اس کے امریکی فوجیوں نے بلگرام بیس ہوتے جلائے ملاب تو سلام ضعیف جڑا ہوتے گوانتہ نامو میں اس نے واپس آ کر کتاب لکھی میرے پاس ہے کہنے لگا جدو ساڑھے قرآن اسی پڑھتے سی تھی امریکی فوجی ساڑھے کو خس کے ساڑھے سامنے ساڑھے لیٹرینہ تھا جتے پشاپ جاندہ سی ساڑھے سامنے میں سوٹھتے سنو کہنے دا اسی جدو قرآن پڑھتے سی امریکی فوجی ساڑھے کو خس کے تھلے رکھ کے بوٹا سمیت ہوتے کھڑے ہو جاندے اسی چیخ دے سی تھی کہنے سے اسے کیا ہوتا ہے اسے کیا ہوتا ہے ظلم ساڑھتے ہو یا مڑ کے اسی جناب اپنا پاکستان ہی تھی اہنج نہیں تھی اسی کچھ نہیں ظلم کیتا ہاں پوری دنیا ہوتے رسول اللہ دا غلام نہیں ظلم کر سن فتح مکہ والے دن میں جیڑھ گل کر لگا آج عورتوں کے بڑے حقوق ہیں عورتوں کے یہ حقوق ہیں حضور فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں صحابہ نے نہیں کہا ہٹ جا پچھے حضور آ رہے ہیں حضور نے اپنی سواری روک لی پر میں کیا کہتی ہو کہ اس نے پھر شیر پڑے انہیں کہا انہیں حضور کے سامنے شیر گڑے اے ہدایت دینے والے محبوب آج اہل مکہ پر زمین تنگ ہو گئی عرش کا مالک بھی ان پر آج نراض ہو گیا آج یہ پناہ چاہتے ہیں لیکن پناہ کا وقت گزر چکا حضور یہ سعید بن عبادہ جس انداز سے داخل ہو رہا ہے اگر اس نے ایسے غصہ دکھا دیا تو یہ اہل مکہ کو اٹھا کر عواز ستارے سے بھی پرے پھینک دے گا حضور یہ اگر اس لشکر کے ساتھ داخل ہو گیا تو آج اہل مکہ ایسے مسلے جائیں گے جس طرح چھوٹی بچیوں کے ہاتھ میں کھمیاں مسلی جاتی ہیں یہ تو بپرا ہوا شیر ہے اور ایسا شیر ہے جو خون پی رہا ہو تو اس کو کوئی چھیڑ دے یہ شیر اس عورت کی فساد اور بلاغت اور اہل مکہ کی جو حضرت سعید کے بعد باتیں کے بعد جو قیفیت بن گئی تھی یہ اس کا بنظر ہے تو میرے آقا نے فرمایا یہ کس نے بات کیا کہ آج بندے وٹ دیاں گے اینج کر دیاں گے اور نے کہا جی ساد بن عبادہ ایک ہم کی تھی حضور نے فرمایا جھنڈا واپس لے لو ساد بن عبادہ جھنڈا حضور نے واپس لے کے ساد بن عبادہ دچیرہ بد لیا حضور نے فرمایا کہ پتر نو دے دیو قیس بن ساد بن عبادہ نو دے دیو فرمایا تیرے ابے نے تاہے کیا نا آج بندے وٹ دیاں گے تو ہن اعلان کر اليوم یوم المرحمہ آج بندے نہیں وٹے جانگے آج حضور کی رحمت للعالمینی کا اظہار ہو گا میرے آقا نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا ہم اس کو بھی امن دے دیں گے جو ہتھیار پھینک دے گا ہم اس کو بھی امان دے دیں گے جو دھر کا دروازہ بند کر دیں گے ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے جو حرم میں آ جائے گا ہم اس کو بھی معاف کر دیں گے ایک اللہ کیسا نہیں کرنی ہے سن اسے یہ گلنگ کرنے میرے آکن اینج معفیدہ اعلان کیتا ہے آج جناب کہتے ہیں مسلمانہ نے اینج کیتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا ہے اسلام فلان کیا ہے تُس ہی خود بے کے گلنگ کر دے ہو اس واسطے کی تُسا رسول اللہ ددین پڑے ہی کوئی